Love, Death and Reward انتھولوجی پر بیسٹ یہ سیریز درجنوں کہانیوں کا گھر ہے ہر ایک سیزن میں کچھ ایسی کہانیاں جرور ہیں جسے دیکھ کر دماغ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے and for those جنہیں انتھولوجی کا مطلب نہیں پتا ان کے لیے بتا دوں کہ یہ شبط سٹین کرتی ہے نئے یک کے کہانیوں کے لیے like urban legends اور انہی کہانیوں میں سے کچھ گینے چونے کہانیوں کو میں اس اپیسوڈ میں ایکسپلین کروں گا جن میں سے پہلی کہانی ہے سیزن ون اپیسوڈ ون کی سیچویشن کچھ ایسا ہے کہ دنیا بہت ایڈوانس ہے یہاں پر پاف نفرت اور کرائم کے علاوہ لالچ ارشا اور گھمن میں بستی ہے جس کا شکار ہوتی ہے ایک لیڈی اور اپنے افمان کا بدلہ لینے کے لیے وہ کھیلتی ہے ایک گیم تاکہ وہ اپنے آپ پر کیے گئے ہر ایک کروڑتہ کا حساب لے سکے بہت اسے ایسا کرنے سے روکنے کے لیے آتا ہے ایک پرسن اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس میچ کو ہار جائے اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ اسے پیسوں سے تول دے گا تو بھی ایکزیکٹ یہ اسے مو پولی کیمت دینے کی بات کر رہا ہوتا ہے اتنے پیسے جتنا کہ اس نے اپنے پوری جندگی میں بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا بہت وہ لیڈی اس کے مو پر ہی اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ اس کے لیے اس کا آدم سمان امپورٹن ہوتا ہے نہ کہ اس کے فیکے گئے پیسے اور اس بات کا ریزن بھی اسے کی ٹیم کی ایک میمبر بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے شریر کے ہر ایک حصے کے ساتھ کیا کیا اور اس کے درد کی آگے تمہارے پیسوں کے کوئی بھی قیمت نہیں اور اس کے بعد یہ سب کے سب نکل جاتے ہیں گیم ارینہ کی طرف جہاں پر یہ ٹیم بھرنے والی ہوتی ہے سب سے طاقتور ٹیم سے جو کہ آج تک ایک بھی میچ نہیں ہارا اور یہاں پر یہ لڑائے کوئی ہاتھ پیرو سے نہیں ہونے والی ہوتی بلکہ اس سے بھی خطرناک طریقہ ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے ان لوگوں نے بائی کنٹرولنگ ڈی ایلینز اور انہی ایلینز کی دمدار فائٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ارینہ کے اندر جہاں پر ایک طرف ہوتا ہے ٹربو رافٹر تو وہیں دوسری اور ہوتا ہے اس لیڈی کا ایلین جو کہ سٹارٹ میں تو جتنے لگتا ہے بہت جلدی وہ دوسرا ایلین اس پر کافی بھاری پڑتا ہے اس کا صرف ایک بار کافی ہوتا ہے اسے چت کرنے کے لیے بٹ ہیر کمز دی سرپرائز اس ایلین کے پونچ چار حصوں میں سپیٹ ہو جاتی ہے جس کے دم پر وہ پھر سے بھاری پڑنے لگتی ہے اس پر یہاں تک کہ وہ اس کا ہاتھ بھی اور کھاڑ کر الگ کر دیتی ہے بٹ وہ ایلین بھی کچھ کم نہیں ہوتا جب اس کا ہاتھ کرتا ہے تو اس کی ہڈی باہر آتی ہے اور اسی کے بیس پر وہ بہت بھاری پڑتا ہے اس دوسرے ایلین پر ایون کی ایک سرن کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے مار ہی دیا بٹ ہیر کمز دی سرپرائز وہ اس کے گردن کو پکڑ کر اپنا سر خوصہ دیتی ہے اس کے گلے کے اندر اور پھر اس کا سر کھیچ کر الگ کر دیتی ہے اس کے دھر سے اور وہ دوسرے لیڈی کو دیکھتی ہے جو کہ اس پرسن کے ساتھ آئے تھی ایک درہ سے وہ اسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اسے لپیٹنا شروع کرتی ہے اپنے باتوں میں جیسے کہ وہ بریو ہے کاش وہ اسی کے جیسے ہوتی وہ اس پرسن سے دور بھاگنا چاہتی ہے ایون کی وہ اسے سیڈیوز بھی کرنے لگتی ہے اور وہ لیڈی اپنی لائف کی بارے میں بتاتے ہوئے اسے وہ دیتی بھی ہے جو کہ وہ چاہتی ہے بھر جیسے ہی اسے صحیح موقع ملتا ہے وہ اس کے سر میں خسا دیتی ہے ایک نائف ایکچلی اس کے ہاتھ میں لگی میٹینیکل بلیڈز جو کہ ایسا صرف اپنے باس کے کہنے پر کرتی ہے جو کہ اسے پنش کر رہا ہوتا ہے خود کا آرڈر نہ ماننے کے لیے ایون کی اس کا پورا سر کو جلوا دیتا ہے فور دی سیم بھر ہیر کمز دی مین سرپرائز وہ لیڈی کہتی ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے اور جوڑ جوڑ سے ہزنے لگتی ہے فور آ ویری سپیسیفک دیزن اور انہیں جلدی آواز سنائے دینے لگتی ہے ایک سپیکر سے جو کہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ اس کے شریر کو مار سکتے ہیں پر اسے نہیں وہ تو اسی دن مر گئی تھی جب اس کے شریر کے آریک حصے میں کانچ اور میڈل کے پیسے گھسائے تھے ان ریپ اس نے اور جیسی وہ اپنی سٹوری فنش کرتی ہے تو ٹھیک یہی پر آتا ہے وہ ایلین اور سب سے پہلے مارتا ہے اس لیڈی کو اور اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ بتا اب کیا تجھے ڈر لگا اور یہ سٹوری ہو جاتی ہے ختم اور اگلی کہانی ہے سیزن 1 کے اپیسوڈ 3 کی اور اب تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سٹوری حالی ڈیمان کرتی ہے مینٹل مچورٹی کی یہ سٹوری ریوال کرتی ہے ایک مرڈر پر ایکچلی ایلوپ آف مرڈر جس میں یہ لیڈی ہوتی ہے ایک سوچل میڈیا سلٹ یس جو کہ زہدی ہو رہی ہوتی ہے اپنے نیکس شو کے لیے بٹ اس سے پہلے وہ اپنے گھر سے نکلتی اسے سنائے دیتی ہے فارنگ کی آواز اور وہ بھی اس کے سامنے کی اپارٹمنٹ سے جس کی اور جب یہ دیکھتی ہے تو اسے دکھائیں دیتا ہے وہ کلر اور وہ کلر بھی اسے دیکھتا ہے بٹ یہاں پر ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جس کو اس نے مارا ہوتا ہے وہ لیڈی ایکزیکلی وہی لیڈی ہوتی ہے جو کہ اس کے سامنے والے گھر میں رہتی ہے اور اس لیے اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہی وہ لیڈی ڈرتے ہوئے وہاں سے نکل کر بھاگتی ہے جس کے پیچھے جب یہ بھی بھاگتا ہے تب تک وہ لیڈی ایک ٹیکسی کے اندر پہنچ چکے ہوتی ہے ایون کی وہ پولیس کو بھی کال کرتی ہے ان سب کے بارے میں انفارم کرنی کے لیے اور اس کے بعد وہ کال کرتی ہے اپنے کونٹریکٹر کو کہ وہ بس کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہنچ جائے گی اور ایک دوسری ٹیکسی میں ہم اس پرسن کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ اس کا پیشہ کر رہا ہوتا ہے جو کہ اسے فالو کرتے کرتے جاتا ہے اس کے کام کرنے والے جگہ تک اور سیم اسے ہی کسٹومر سمجھ کر یہ پرسن اسے اندر لے جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جسٹ انہوں نے اپنی آڈنٹیٹی چھپانے کے لیے بلیک لڑک کے سوٹ پہن رکے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جگہ ہوتی ہے ایک سٹرپنگ کلپ مور لائکی اپنے شریر کا سب کے سامنے پردرشن کرنا فار منی اور یہ چیز ریل لائپ میں بھی ہوتی ہے ویسٹ سائیڈ میں تو یہ بزنس کھولے آم فلفل رہا ہے جیزے ہی وہ لیڈی اس پرسن کو دیکھتی ہے تو وہ ایمیڈیٹلی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے ڈر کی وجہ سے اور بھاگتے بھاگتے جاتی ہے وہ اس کلپ کے سیکیورٹی گارڈ کے روم میں جو کی مست گھوڑے بیج کر سو رہا ہوتا ہے باقی لڑکیوں کے ساتھ اس لیے یہ اس کے ایک ڈراؤور کو چیک کرنے لگتی ہے جس میں اسے ملتی ہے ایک گن تو وہیں وہ پرسن ٹھیک اسے کی پیچھے آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ اسے آلریٹی پتا ہو کہ وہ کہاں گئی ہے ایونکہ ان کا آمنہ سامنا بھی ہوتا ہے بٹ وہ لیڈی بچتے بجاتے نکل ہی جاتی ہے وہاں سے جس کے بعد ہمیں کافی لمبی بھاگم دور دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ وہ لیڈی بھاگ دائی ہوتی ہے اپنے گھر کی طرف تو وہیں وہ پرسن بس اسے رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ بس اسے پوچھنا چاہتا ہو کہ وہ کون ہے بٹ ڈر کی وجہ سے وہ لیڈی اس کی ایک نہیں سنتی اور بھاگتے بھاگتے وہ گھس جاتی ہے ایک روم کے اندر اور ٹھیک وہیں پر وہ پرسن بھی آتا ہے ایبنکہ اس کے پاس چابی بھی ہوتا ہے اس روم کا which is really weird اور یہ ابھی بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بس اسے بات کرنا چاہتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں کرے گا تو وہ لیڈی در کی وجہ سے نکالتی ہے اپنا گن اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے جھڑب جس کے این میں یہاں پر موت ہو جاتی ہے اس پرسن کی اور ان دونوں کی لڑائی اور فائرنگ کی آواز کو سنتا ہے سامنے کی اپارٹمنٹ میں رہنے والا پرسن جو کہ ایکزیکلی ہوتا ہے اس پرسن کے جیسے اور یہ سٹوری ہو جاتی ہے ختم اور اگلی کہانی میری ون آف دی فیوریٹ ہے سیزن ون میں سے جو کہ لیڈ کرتی ہے آوٹر سپیس کی طرف جہاں پر ایک ایسٹرناٹ اپنی ڈیلی روٹین کو پرفارم کر رہی ہوتی ہے ایک سیٹرلائر کے کچھ پارس کو ریپیئر کر کے اور ٹھیک اسی کی اور بڑھ رہی ہوتی ہے ایک میٹل کے پیس جو کہ انڈیڈ اسے ہٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا آکسیجن سلینڈر خراب ہو جاتا ہے اور ٹھیک اسی کی وجہ سے وہ الگ ہو جاتی ہے سیٹرلائٹ سے کیونکہ اس نے سیفٹی ہینگر نہیں پہنی ہوتی سٹارٹ میں تو یہ ٹرائے کرتی ہے پھر سے اپنے سارے سسٹم کو آن کرنے کی بڈیز کی سارے کوچشیں ناکامیاب ثابت ہوتی ہے اس لئے یہ اس بارے میں انفارم کرتی ہے اپنے بیس کو جو کہ اس سے بتاتے ہیں کہ اگلے ایک گھنٹے میں ریسکیو ٹیم اس تک پہنچ جائے گی بھر اس لیڈی کی آکسیجن سلینڈر لیگ ہو رہی ہوتی ہے اس لئے صرف چوتھر منٹ کا ہی ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس یہ سیچویشن کمپلیٹلی ہو پلیس ہوتی ہے کیونکہ اسے اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا اس لئے یہ بھی کال کٹ کر دیتی ہے اور سین شفٹ ہوتی ہے اس ٹائم میں جب اس کی ہاتھ میں لگا ہوا مانٹریڈ ڈیوائیس اسے بتاتا ہے کہ صرف دو منٹ کا ہی آکسیجن بچا ہے اس کے پاس اور اس ڈیوائیس کو دیکھ کر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے ایک بہت ہی ڈیڈلی آئیڈیا جس کے لئے یہ اپنی گھڑی کو اپنی کلائی سے نکال کر اپنی باجوں میں بانتی ہے اور اس کے بعد وہ خود کا ہینڈ سوٹ نکالتی ہے تاکہ وہ اسے دوسری ڈریکشن میں فیک کر فورس کریئیٹ کر سکے جیسے کہ فیزیس کا وہ رول ہے نا ایفری ایکشن ہیز ایکول این اپوزیٹ ری ایکشن بچ یہ کرنے پر اس کا ہاتھ پوری طرح سے اکر جاتا ہے کیونکہ سارا پریشر پڑتا ہے اس کی کھلی ہوئی ہاتھ پر جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود وارڈر مولیکیولز بھر بن جاتی ہے اور سیم ہی وجہ سے وہ پوری طرح سے جم جاتی ہے بہت اسے بھی بڑی پرولم ہوتی ہے کہ وہ سیٹلیٹ کو پکڑ نہیں پاتی اور تھوڑا سا آگے چلی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کا آکسجن بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے سلینڈر سے جس سے اسے اب مرنے سے کوئی بھی نہیں بجا سکتا بہت یہ لیڈی ابھی ہار ماننے کو ریڈے نہیں ہوتی اور وہ اپنے ہاتھ کو پکڑ کر کھیشنے لگتی ہے جو کہ پوری طرح سے برف بن گئی ہوتی ہے اور سیم اسی کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور سیم اسی ہاتھ کا وہ یوز کرتی ہے فیکٹنے کے لیے تاکہ وہ اپنے سپیش شپ تک پہنچ سکے اور سین ہو جاتی ہے کٹ جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے سپیش شپ کے اندر جہاں پر ایلیکس اس بات یہ خبر بیس پر کرتی ہے کہ اس نے اپنی لائف کی سب سے بڑی سیکریفائز کی بہت سٹل وہ جندہ ہے اور جلدی یہ وہ گھر واپس آ جائے گی اور یہ سٹوری ہو جاتی ہے ختم ویسے ہر ایک سیزن میں کوئی نہ کوئی مائنڈ بلوئنگ سٹوری او لیول ہے بٹ سبھی سٹوریز کو ایکسپین کرنا پوسیبل نہیں اس لئے سیدھا آگے بڑھتے ہیں سب سے فیمس سٹوری کے طرف جس کا نام ہے جبارو نام سن کر بہت لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون ہے پر شاید سب کو اس کی سٹوری نہیں پتا دراصل جبارو ایک گانڈس ہوتی ہے جسے شاید ہم ایک ریور مانشر کہیں تو جادہ صحیح رہے گا کیونکہ یہ جنگل سے گجر رہے سبھی لوگوں کو اپنی اواز سے اکرشت کرتی ہے اور جو بھی اسے سونے جوہا راز سے جڑا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اسے پانے سے ان سب کی موت ہو جاتی ہے ندی میں ڈوب کر یہ کہانی لیٹ کرتی ہے کئی ساری کہانیوں میں سے ایک کی طرف جن میں سے کچھ سپاہی ایک راج کو لوٹ کر جنگل سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور سیم انہی سپاہیوں میں سے ایک ہوتا ہے یہ پرسن جو کہ بول اور سن نہیں سکتا اس لئے جب جبارو چلانے لگتی ہے تو اسے چھوڑ کر سبھی لوگ بھاگتے ہیں اس کی آواز کی طرف جبارو کی آواز نہ صرف انہیں اپنی اور کھیشتی ہے بلکہ ان کے مند میں لالچ پر بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مارنے کارنے لگ جاتے ہیں اور جو اینڈ تک بچ جاتا ہے وہ بھی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے اس طلاب کے اندر سوائے اس پرسن کو چھوڑ کر اس لئے جبارو پھر سے چلانے لگتی ہے اسے مارنے کے لئے بلکہ اس کی چیخوں کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا جس سے ایک وقت کے لئے تو اسے خود پر شک ہونے لگتا ہے کہ اس کے شکتیاں کئی ختم تو نہیں ہو گئی تو وہ سپاہی وہاں سے گھوڑی پر چڑھ کر بھاگنے لگتا ہے کیونکہ جو بھی ابھی وہاں پر ہوا اس کی وجہ سے اس کے پوری سینہ ختم ہو گئی اور سیم اسے بھی مارنے کے لئے جبارو اس کے پیشے بھاگنے لگتی ہے ندی کے راستے اور جب رات ہوتی ہے تو وہ ندی سے نکل کر اس کے پاس جاتی ہے اسے سیڈیوز کرنے جو کہ ایک طرح سے بہت زیادہ قریبی ہوتی ہے بہت اس کی آواج سن نہ سکنے کے قارن وہ سپاہی اٹھتا نہیں جس سے جبارو بھی ٹھیک اسی کی بگل میں سو جاتی ہے اور اس پرسن کی آنکھ کھلتی ہے صبح ہونے پر جو کہ جب جبارو کو سونے جواہ رات سے لدہ ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اسے چھونے سے اور جیسے ہی جبارو دیکھتی ہے کہ وہ فانلی اس کی طرف اٹریکٹ ہو چکا ہے تو وہ پھر سے بھاگتی ہے سیدھا ندی کی طرف اور ٹھیک اسی کے پیچے پیچے بھاگتا ہے یہ پرسن لالا جس کی آنکھوں میں اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کچھ اور دکھائے نہیں دیتا اسے صرف ایک چیز جائے ہوتی ہے جبارو کے جسم جس میں چڑے ہوتے ہیں ہیرے جواہ رات تو وہیں جبارو کی جاہت کچھ اور ہوتی ہے شاید اسے پانے کی یا پھر ہو سکتا ہے اسے مارنا پر ان دونوں میں سے جیتا ہے وہ سپاہی جو کہ اسے پکڑ کر کنارے پر لے جاتا ہے اور پھر اسے مار کر وہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے جیسے کہ ایک مچھوارہ ایک مشلی کے ساتھ کرتا ہے اسے پکڑنے کے بعد اور یہ اس کے جسم میں جڑے ہر ایک سونے کے سکھ کو کھارتا ہے جو کہ شاید اس کے سکن ہوگی اور ہیرے جواہ رات کے ہر ایک کن کن کو نکالنے کے بعد وہ اسے ندی میں فیک دیتا ہے جس میں ڈبا کر وہ اسے مارنا چاہتی تھی اور اس کے بعد وہ سارے کمتی جیورات کو لے کر نکل جاتا ہے جنگل کے راستے تو وہیں جبارو کا شریر بہتے بہتے گر جاتا ہے اس طلاب میں جس میں وہ سب کو مارا کرتی تھی اور اس کے مرنے کے بعد وہ پورا طلاب خون سے لال ہو جاتا ہے یا تک کہ خون کی الٹی ندی پہنے لگتی ہے اور جب اسی ندی کا پانی وہ پرسن پیتا ہے تو وہ انجانے میں جبارو کا خون بھی پی جاتا ہے جس سے اس کے سننے کے شکتی واپس آ جاتی ہے جس سے سٹارٹ میں تو یہ ان آواجوں کو سن کر پاگل سا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے یہ ساری آواج پہلے کبھی نہیں سنی ہوتی اور اس کے بعد وہ پھر سے پہنچتا ہے اس طلاب کے پاس جہاں پر اس کے گھوڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان سب پر ان ہیرے جوہرات کو لات کر وہاں سے نکل سکے اور ٹھیک اسی طلاب سے ایک بار پھر سے باہر آتی ہے جبارو جس کا شریر اب اتنا نئے چمک رہا ہوتا جیسے کہ وہ پہلے چمک رہا تھا اور اپنی یہ حالت دیکھ کر جبارو اس بارے درد میں چلاتی ہے جس کا اثر اس پرسن پر بھی ہوتا ہے جو کہ اس کی آواج سن کر اس طلاب کی اور کھیچا چلا جاتا ہے جیسے کہ جبارو کا جادو اس پر بھی ہو رہا ہو اور وہ کچھ دیر بعد اسی طلاب بھی ڈوب کر مر جاتا ہے یہ سٹوری کئی طرح کی باتیں بدانے کی کوشش کرتی ہے جیسے کہ اپنے آپ پر شک کر کے آپ خود اپنی راہ میں گڑھا کھود رہے ہو اگر جبارو خود کی ایبیلیٹیز پر شک نہیں کرتی تو اس کا یہ حال نہیں ہوا ہوتا اور لالچ کرنے کی سجا تو اس پرسن کو بھی ملتی ہے اپنی جان گوا کر اور یہ سٹوری ہو جاتی ہے کھتم 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 موسیقی